اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں جی علی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دال ماش کی ایک مزیدار ریسپی شیئر کرنا چاہوں گی آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز سے لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری مزید ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ دال ماش لی اسے پندرہ سے بیس منٹ تک بھگو کے میں نے اسے پوائل کر لیا یہ ٹوماتر تین بڑے سائز کے گرین چیلی ہے دس سے بارہ ریڈ گول میرچے ہیں یہ ون ٹی سپون نمک کے آپ حسب زائقہ بھی لے سکتے ہیں پشک دھنیا ہے یہ کالی میرچے اترک کٹر سے کٹنگ کیا ہوا زیرا اور ہشک میتھی ہے یہ سب سے پہلے ایک کپ آئل کو دیکھشی میں ڈالیں اور اسے اچھے طریقے سے گرم ہونے دیں فلیم آپ نے نارمل ہی رکھنی ہے جب آئل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے آپ دیکھیں کہ آئل جو ہے یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر ہم یہ زیرا ایڈ کریں گے اچھے سے اسے ہلائیں تاکہ تمام آئل کے اندر جو ہے اچھے سے میکس ہو جائے اس کے بعد جب دیکھیں کہ زیرے کا کلر گولڈن ہو گیا ہے تو آپ اس کے اندر ریڈ گول میرچیں ڈالیں اور اسے اچھے سے ہلائیں اتنا ہی لانا ہے اس کو یہ جو یہ ریڈ میرچیں ہیں ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں ٹاماٹر ایڈ کر دیں جو آپ نے کرتن کر کے رکھنے ہیں ٹاماٹر ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے میکس کریں اس کے بعد آپ اس میں کلی مرچیں ڈ کریں خوشک دھنیا اچھے سے اسے ہلا کر اس تمام آمیزے کو میکس کر لیں اور اسے اتنا آپ نے چمچی تینجے تک ہلانا ہے کہ یہ ٹاماٹر جو اچھے سے گل جائے اور ان کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے جب آپ دیکھیں کہ آئل نکلنا شروع ہو گیا ہے ٹاماٹر جو ہے وہ اچھے سے گل چکے ہیں اس کے بعد آپ اس میں باقی چیزیں اٹھ کریں گے اس کے بعد یہ جو ڈال میں نے وائل کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے اندر یہ ڈال لیں اور اچھے سے سے میکس کر لیں دیکھیں دال تمام آمیزے میں اچھے سے میکس ہو چکی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کی بھنائی کر لیں پھر کٹنگ کی ہوئی گرین چیلی اس کے اندر ایڈ کریں ادھرک جو کٹر سے کٹنگ کیا ہوا تھا آپ نے وہ اس کے اندر ایڈ کریں اور یہ خوشک میتھی اس کے اندر ایڈ کریں یہ تینوں چیزیں آپ نے سب سے اینڈ میں اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اچھے سے اس کو میکس کر لیں تاکہ یہ تمام چیزیں میکس ہو جائیں اس کے بعد آپ اس میں دیسیگی ہاف کپ جو ہے وہ ڈالیں آپ اس کے اندر بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دیسیگی پسند ہے اس لئے میں نے اس کے اندر دیسیگی ایڈ کیا ہے آئل آپ کو اس ریسیپی میں زیادہ ڈالنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر جتنا بھی آئل ڈالیں پھر بھی یہ کم ہی نکلتا ہے تو آپ اس کے اندر اتنا آئل ایڈ کریں جتنا میں نے کیا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ رہے گا تو یہ دیکھیں ہماری ڈال جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے اس کو آپ صرف دو سے تین منٹ کے لیے آپ اس کو دم دے دیں تو انجوائی کیجئے میری ویڈیو اور اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کمینٹ ضرور کیجئے